السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو آج ہم پڑھیں گے تشدید تختی نمبر تیرہ تشدید لکیر کے اوپر جو نشان ہے اسے تشدید کہتے ہیں اور جس حرف پر تشدید ہو اس کو پچھلے والے حرف سے ملا کر پڑھتے ہیں تشدید کی آواز میں ایک قسم کی سختی ہوتی ہے نون اور میم پر تشدید ہو تو غنہ ہوگا ناک میں تھوڑی دیر آواز کو روکنا غنہ کہلاتا ہے یعنی جب نون اور میم پر تشدید آئے تو تھوڑی دیر آواز کو روکیں گے اسے غنہ کہتے ہیں غنہ کے مقدار ایک علیف کے برابر ہے جیسے حمزہ نون زبر نا دیکھئے حمزہ بازبر اب بازبر اب حمزہ بازیر اب بازبر اب حمزہ باز پیش اب بازبر اب حمزہ بازبر اب بازیر بی اب بی حمزہ بازیر اب بازیر بی اب بی حمزہ با پیش اب بازیر بی اب بی حمزہ تازبر ات تازبر ت ات حمزہ تازیر ات تازبر ت ات حمزہ تازبر ت تازبر ت ات حمزہ تازبر ات تازیر ت ات ہمزا تا زیر ایت تا زیر تی ایت تی ہمزا تا پیش ات تا زیر تی ات تی ہمزہ جمزہ 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 جمز مزاز جیم پیش او جیم پیش جو اج جو بابا زبر باب 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 تابا زیر تب با دو زیر بن تب بن تابا پیش تب با دو پیش بن تب بن جیم بازابر جب بازابرب جب بازابر 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 فعن زبر فا این زبر آ فعہ فعن زبر فا این الف زبر آ فعہ فعہ فعو پیش کون واؤ زیر وی تا واؤ زبر تو واؤ زبر وا تو وا سین جیم پیش سج جیم زیر جی سجی عین دال زبر عد دال زبر دا عد حا ذات پیش حض ذات پیش دو حض حا یا زبر حی یا زبر حی عین زبر ع لام یا زبر لی یا زبر علی حمزہ یازر ای یا علف زبر یا ایا کاف زبر کا ایا کا یا زبر یا زوا نون پیش نون پیش یا زن یا بر دیکھئے نون پہ تشتید ہے اس لئے آواز کو تھوڑی در رکھیں گے یا زن اسے گھنہ کہتے ہیں سامیم پیش ثم میم زبر ما ثم سینیا پیش سوی یا زیری سوی راتا زبرت سویی رت سینیا پیش سو این زیری سوی راتا زبرت سوی رت این طا پیش ات طا زیرتی اتی لامتا زبرلت اتی لت تختی نمبر تیرہ مکمل ہو گیا آپ اسے یاد کریں پھر میں آپ سے اگلی ویڈیو ملتا ہوں خدا حافظ سویی رتا زبرت سویی رتا زبرت سویی رتا زبرت